اسلام علیکم میرا نا مباشر لکمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مباشر لکمان یوٹیوب چینل مجھے بڑے لوگ نا کچھ تین چار دن سے کچھ سوالات پوچھ رہے ہیں ان میں زیادہ یہ ہے کہ کیا عمران خان کو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے عمران خان کی ریپلیسمنٹ کیا ہو سکتی ہے وغیرہ وغیرہ کیونکہ لوگ پریشان ہو گئے ہیں یہ سینٹ میں یوسف فضا گلانی کے الیکشن کے بعد اور اس کے بعد ووٹ آف کانفیڈنس کے بعد اور آج جب آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے ویڈیو تو تب تک پی ڈی ایم کا نیا لائے عمل بھی آ چکا ہوگا کیونکہ مولانا فضو رمان نے اس کی میٹنگ کر رہے ہیں اسلام آباد میں تو اس کے بعد ایک سخت قسم کا لائے عمل ان کا جو ہے ایکسپیکٹڈ ہے لانگ مارچ کی بھی ڈیٹ دیں گے اور وہ گورنمنٹ کو گرانے کا بھی ایک لائے عمل دیں گے شاید پنجاب حکومت کے حوالے سے بھی وہ کوئی لائے عمل کا اعلان کریں جس شخص نے پاکستان طریقہ ان صاحب کو پچھلے الیکشن میں ووٹ دیا مار دیا عورت نے اور جس نے ان سے امیدیں وابستہ کی وہ تو کنونسٹ ہے کہ عمران خان اچھا آدمی ہے عمران خان میں کوئی پرابلم نہیں ہے عمران خان نیک نیت ہے اور عمران خان اتنے مافیاز کے بیچ میں گر چکا ہے کہ اس کو یہ لوگ کام نہیں کرنے دے رہے اور اس کو یہ فنکشن نہیں کرنے دے رہے ٹھیک ہے اب اس میں کیا کریں جی ان کو جب کہتے ہیں کہ عمران خان کچھ ذمہ دار ہیں اپنی ٹیم کے حوالے سے تو اس پہ لوگ کہتے ہیں ہاں ہے لیکن وہ آدمی خود تو نیک نیت ہے ایک تو یہ بات ہوگی اب دوسری بات ہے کہ عوام کو ریلیف مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا برائیلہ مرگی آئیڈ لہور کے کئی علاقوں میں تین سو ستر روپے کی مل رہی ہے کچھ جگہوں پہ چار سو روپے کی مل رہی ہے کراچی میں میں نے سنائی ہے پانچ سو روپے سے تجاوز کر گئی ہے اس کی قیمت اور اسی طرح مختلف چیزیں ہیں جو مہنگی ہو گئی ہیں جب بورٹ آف کانفیڈنس ہوا تو اس کے بعد گورنمنٹ کے دو منسٹرز نے جس میں شیخ رشید احمد ہے گلام سرور ہے انہوں نے آکے کہا ایوان میں کہ جناب والا اب ہمیں اگلے دھائی سال غریبوں کے لیے سوچنا ہے بڑی اچھی بات ہے لیکن اس کا مطلب ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دھائی سال آپ نے غریبوں کے لیے نہیں سوچا جو امران کان یا ان کی گورنمنٹ کو فیس کرنا پڑ رہے ہیں اور ان کے لیے کیا کیا آلٹرنیٹیوز ہیں اگر انہیں اپنے آپ کو بہتر کر لیں اور اپنی پرفارمنس کو بہتر کر رہے ہیں تو جیسے میں نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کوئی رہنمانی آیا یا کام آئے ہیں لوگ جو اتنے پاپلر ووٹ کے ساتھ آئے ہوں کہ جو اتنے دیانت دار ہوں یا جن کے اوپر کوئی دھبا نہ ہو کہ انہوں نے حکومت میں آکے یہ پرمیٹ لیا انہوں نے اپنی فیکٹرییاں لگائیں انہوں نے اپنے مراد بڑھائیں ان کو اتنی سڑکوں کے ٹھیکیں مل گئے ترکی میں ان کے کیک بیکس ہیں یوکے میں ان کے کیک بیکس ہیں اور میڈلیس میں ان کے اپارٹمنٹس بن رہے نہیں ایسا نہیں ہوا امران کان کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا انہوں نے اپنے لیے کچھ بھی نہیں کیا سب کے سامنے ہے وہ وزراء بہت نیک ہیں اس میں کوئی دورہ ہی نہیں ہے کچھ ان کے وزراء بڑے قابل بھی ہیں اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں لیکن چاندیک ضرور ایسے ہیں جن کے اوپر بڑا سیریس سوالیاں نشان ہیں تو اگر آپ کو پتا ہے ان کے مطلق مجھے ان کے مطلق پتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امران کان کو ان کا نہ پتا ہو اب امران کان کی کیا مجبوری ہے کہ وہ فیڈل کیابنٹ میں دس پندہ لوگوں کو فارق نہیں کر سکتے ایک دم سے خاص طور پر وہ جو کرپشن کر رہے ہیں یا وہ جو نیگلیجنٹ ہیں وہ پورٹفولیوز کیوں پتل دیتے ہیں صرف لے کے اس کی وجہ جو مجھے سمجھ آتی ہوئی ہے کتنی تین مجوریٹی ہے امران کان کی پارلمنٹ میں دس بارہ ووٹوں کی جو مجوریٹی ہے کہ اگر وہ آج بارہ لوگوں کو ادھر ادھر کرتا ہے یا چھے لوگوں کو بھی ادھر ادھر کرتا ہے تو ہر آدمی کے ساتھ زندگی میں ایک آدمی تو ہوتا ہی ہے نا تو ڈڑا ہم سے حکومت وہیں گر گئی آپ نے سینٹ کے ایک الیکشن میں دیکھ لیا کہ ایک الیکشن کے اندر کیا ہو رہا ہے حال کے ہمارے ہیں قانون بنانے والے لوگوں کا حال کے ہمارے ہیں پبلک رپزنٹیٹیوز کا آپ ذرا اس عمر پہ یہ گور کریں کہ پانچ دن پہلے جو الیکشن ہوتا ہے اس میں یوسف زگلانی اکثریت لے کے کامیاب ہو جاتے ہیں آپ کو ہی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے لوگ بکی ہیں لوگ گرے ہیں کچھ لوگ بخالفت میں کچھ نے دیا لیکن کافی لوگوں نے پیسے لے کے دیا ووٹ آف کانفیڈنس ہوتا ہے تو ایک بہت بڑی تعداد جا کے وہاں پہ ووٹ دے دیتی یعنی تین دن کے اندر اندر سولہ بندے ادھر ہو گئے سولہ بندے واپس اتر آ گئے اور اب جب سینٹ کے چیئرمن کے الیکشن ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے ہم دیکھیں کہ دوبارہ سے کلٹی پڑی اور سنجرانی جو ہیں وہ بن جائیں یا یوسف از اگلانی بنے مجھے سے گرس نہیں ہے بات یہ ہے کہ چند دنوں کے اندر دو ہفتوں کے اندر ہم اپنے ٹاپ لوگ میکرز کو کتنا بکتا ہوا کتنا گرتا ہوا اور کتنا اپنا ہم ان کو اپنی نظروں میں گرتا ہوا دیکھیں گے یہ ان کو احساس نہیں ہے یہ سمجھتے ہیں بس یہی زندگی ہے یہی پہ یہ پانچ کروڑ کھالی ہے دس کروڑ کھالی ہے یہی بس میری زندگی ہے نہ عزت ہے نہ زلت ہے نہ رسوائی ہے نہ اللہ کے آگے کوئی جواب دے ہی ہے بس جو کچھ ہے وہ یہی ہے اور یہی ہمارا علمی ہے اور میں اتنے عرصے سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو پارلیمنٹری فارم ہے یہ کرپل ہو چکا ہے یہ اتنا کرپٹ ہو چکا ہے کہ اس کو اب ہم ٹھیک نہیں کر سکتے میوی دہ ٹائم اس کام کہ پاکستان نے ایک پریزیڈنچل فارم اف گارمنٹ لے کی آئی تاکہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ خود ذمہ دار ہو تھوٹی کیبنٹ ہو آپ کو میں امریکہ کی ایک ایسامپل دیتا ہوں آپ کو بتایا امریکہ پاکستان سے کتنا بڑا ملک ہے اور بہرحال ایک سپر پاور ہے اور اس کی کابینہ میں کتنے افراد ہوتے ہیں چودہ افراد ہیں کابینہ میں پندرمہ وائس پریزیڈنٹ ہے اور سولمہ پریزیڈنٹ خود ہے یعنی پورے امریکہ چلانے کے لیے سولہ افراد ہیں اور پاکستان کے ایک صوبہ چلانے کے لیے ایک فوج ہے وفاق چلانے کے لیے الگ ایک فوج ہے مختلف صوبہ چلانے کے لیے الگ ایک فوج ہے پھر ان فوجوں کے نیچے اپنے سپہ سلار ہیں اور پھر ان کے اپنے نائے میں اپنے رائد ہیں اپنے ان کے جو ہے وہ ایڈجٹنٹس ہیں اور کتنا کتنا سٹاف ہے یہ کتنا ظلم ہے اس ملک کے اوپر کہ اتنا ٹاپ ہیوی کنٹری جو ہے پاکستان کی اوپر سے کوئی مانے یا نہ مانے یہ جو اٹھارویں ترمیم ہوئی ہے نا اس نے پاکستان کے ساتھ اس سے زیادہ میرا خیال ہے کہ ظلم نہیں ہوا کبھی کوئی کرپشن شاید اتنی بڑی نہ ہو جتنی اٹھارویں ترمیم ہے کیونکہ اٹھارویں ترمیم بفاق کو بلیڈ کر رہی ہے سوبوں کی کرپشن کو کور کر رہی ہے اور سوبوں کو کسی طرح جواب دینی کر رہی بیسٹ اگزامپل اپنے کراچی میں دیکھ لی کہ کراچی وہ شہر ہے پاکستان کا جو ستر فیصد پاکستان کا بزر مبادلہ جہاں سے آتا ہے ریونیو آتا ہے چاہے وہ دوسرے سوبوں کا ہے چاہے وہ اس کا ہے لیکن اس کے پورٹ سے آتا ہے اور میں ابھی کراچی گیا کوئی میں نے سڑک نہیں دیکھی جس میں کھڑے نہ ہو کوئی سڑک نہیں جہاں کودہ نہ ہو ریت نہ ہو مٹی نہ ہو بجری نہ ہو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کو چلانے والا شہر جو ہے وہ خود یتیموں کی طرح بے آسرہ جو ہے وہ کہیں راستے میں پڑا ہوئے کہ ہم پہ کوئی مربانی کر لے ہم پہ کوئی کچھ کر لے نہ بلدیہ نے وہاں پہ کبھی کوئی کام کیا نہ الیکٹڈ نمائندوں نے کیا جو دوسرے الیکٹڈ نمائند ہیں پی ٹی آئی کے وہ کہتے ہیں ہماری تو حکومت نہیں ہے یہاں پہ تو بابا لوگوں کا کیا قصور ہے لوگوں کے لیے کون آنسربل ہے اس گاوننس کے لیے اگر عثمان بزدار ڈیلیور نہیں کر رہے اگر محمود خان ڈیلیور نہیں کر رہے تو عمران خان کی نیت میں کسی کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ ضرور شک آتا ہے کہ عثمان بزدار کی اتنی نلائی کیا یا تو کرپشن کی کتنی کہانی ہیں محمود خان کی اتنی نلائی کیا اگر ان ساروں کو خان صاحب نے نظر انداز کرنا ہے تو تو بک سٹاپس ویڈیم تو لوگ کہیں گے چوز کس نے کیا چوز انہوں نے کیا بھائی اگر میرا کیمرمن صحیح کام نہیں کرتا اور ایک دن دو دن ایک مہینہ دو مہینے ہر دفعہ وہ ڈی فوکس ویڈیو دے رہا ہے یا یہ آڈیو والا بار بار سمجھانے پہ بھی صحیح کام نہیں کرتا کہ آپ تک آواز پہنچیں تو ظاہری بات ہے میں کیمرمن تبدیل کروں گا ظاہری بات ہے آڈیو والا تبدیل کروں گا تو خان صاحب کی کیا مجبوری ہے اب خان صاحب کی پھر وہی مجبوری ہے کہ بزدار کی جگہ اگر وہ پرویر ظلائی کو فرض کرے وزیرحالہ بنا دیتے ہیں تو ان کو یہ شک ہے کہ اگلے الیکشن تک جاتے ہیں پارٹی کی بیس ہی ختم ہو جائے گی پنجاب میں اور وہ تو کافلی بن جائے گی دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی اور کو بزدار کی جگہ وہ نومنیٹ کرتے ہیں راجب شارت کو کریں میاستب کو کریں علیم خان کو کریں یاسر صاحب کو کریں کسی کو بھی کر دے اپنی پارٹی میں نومنیٹ تو اب اتنا عرصہ اتنا رہنے کے بعد عثمان بزدار کے پانچ سات آٹھ لوگ تو اس کے دوست ہوں گے نا جو اس کے قریب ہوں گے سپیشلی اس کے علاقے کے تو اگلا چیف منسٹر اس کا ووٹ آف کانفیڈنس کی طرح مشکل ہو جائے گا اور اگر وہ ووٹ آف کانفیڈنس میں اُلٹ گیا تو پھر کیا ہوگا تو اتنی تین مجورٹیز کے ساتھ جب کوئی حکومت ہے نا وہ کار آمد فیصلے کر نہیں سکتی اور وہ جو انپاپلر فیصلے ہیں وہ کر نہیں سکتی میں یہ سمیتا ہوں کہ پاکستان کو پریزیڈنچل فارم آف گارنمنٹ کی ضرورت ہے تاکہ جب کوئی عمران خان جیسا آدمی اب میں عمران خان کو جانتا ہوں کیونکہ میں ان کو ذاتی طور پر جانتا ہوں تو ضروری نہیں کہ میں بہت دفعہ ان کو ملوں نہ ملوں مجھے جب میں ان کی تصویر دیکھتا ہوں یا میں ویڈیو دیکھتا ہوں تو مجھے اگزیک پتا ہوتا ہے کہ اس وقت یہ آدمی کتنے گسے میں ہے اور اس وقت یہ کتنا اندر سے اُبل رہا اور اوپر سے اس نے کام رکھا ہوئے یہ جب گلانی صاحب کا واقعہ ہوا تو میں آپ کو یہ گیرنٹی سے کرتا ہوتا کہ عمران خان جو ہے نا وہ اس کے بعد حکومت نہیں کرنا چاہ رہا ہوگا اور اس کی جو سپیچ تھی نیشل اسیمری میں وہ اسی بات کی آیاں تھی کہ وہ چھوڑنے کے پیچھتا پھر آبیسلی ساتھیوں نے دوستوں نے پارٹی والوں نے حکومت والوں نے بیٹھ کے بات کی ہوگی سمجھایا ہوگا ووٹ آف کانفیڈنس بھی ہوا لیکن اب عمران خان کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ فرسٹریٹ ہو رہا ہے فرسٹریٹ کیوں ہو رہا ہے کہ جن لوگوں کے سر پہ میں نے تبدیلیاں کرنی ہے وہ لوگ خود تبدیل ہوتے جا رہے ہیں کبھی ادھر ہو جاتے ہیں فلپ کرتے ہیں کبھی ادھر فلپ کرتے ہیں اور اب پھر انہوں نے فلپ کرنا ہے یعنی دو ہفتے میں تیسری باری ابھی فلپ کرنا ہے اب ذرا نوٹ لگنے دیں ساروں کو اب وہ چاہے حکومت لگائے چاہے آپوزیشن لگائے چاہے کوئی بھی لگائے لیکن یہ علمی ہے ہمارے ایک الیکٹرول کا ہمارے الیکٹرول کا علمیہ یہ ہے کہ یہ سارے ہیں تھے یار اب کیا کہہ سکتے ہیں اس میں اور سب کو پتا ہے کہ وہ کون سولہ لوگ ہیں جب آپ کہیں گے تو میں وہ لسٹ بھی آؤٹ کر دوں گا کون سولہ لوگ ہیں جنہوں نے جا کے گلانی صاحب کے لیے ایکسٹرا ووٹ کیا اور کیوں میں نے پریڈکشن کی تھی پہلے کہ گلانی صاحب جیت رہے ہیں جبکہ سارے کہہ رہے تھے کہ وہ ہار رہے ہیں کیونکہ میں اندر سے دیکھ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے اور کون کون جو ہے وہ سلپ ہو رہا ہے پھر ایسے فیصل ہے نا کہ جب آپ فیصل وارڈا جو ہے وہ چند سو ووٹوں پہ جیتا آپ اس کو سینٹ میں لے گئے مفتا اسماعیل کھونوں نے ادھر سے فیلڈ کر دیا آپ نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا کہ اس حلقے میں کس نے الیکشن لڑنا ہے تو میں آپ کو گیرنٹی کروں مفتا اسماعیل نے جیتے نہیں دینا ہے اس باری مفتا اسماعیل جیت جائیں گے اپنی سیٹ تو پی ٹی آئی وہ سیٹ لوس کرے گی یہ ڈسکا کا بھی آنے دیں ڈسکا کی بھی سیٹ لوس کریے تو بڑی آہستہ آہستہ ایروشن ہو رہی ہے ایروشن اس لیے ہو رہی ہے کہ یہ لوگ اپنے حلقوں میں نہیں جا رہے یہ وہاں پہ کام نہیں کر رہے ان کو جب فنڈز مل رہے ہیں یہ وہاں نیچے مٹیرلائز نہیں کر رہے آپ کے وزیرعالہ جو ہیں دونوں سوپوں کے وہ کام نہیں کر رہے وہ ڈیلیور نہیں کر رہے آپ باقی چیزوں کو چھوڑ دیں ایک ہوتا ہے ان نیچنل مہنگائی ایک ڈالر کی وجہ سے ہو گئی ایک پیٹرول کے مہنگے ہونے کی وجہ سے ہو گئی لیکن ایک مہنگائی بڑی عجیب قسم کی ہے کہ لہور ہے لہور میں اگر پندرہ جگہوں پہ ٹیمارٹر بک رہا ہے تو ہر جگہ پہ اگر مختلف ریٹ ہے یا پندرہ جگہوں پہ انڈے بک رہے ہیں اور ہر مارکٹ میں الگ الگ ریٹ چل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے حکومت نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ گنڈا گردی ہے اس کا مطلب ہے دادا گیری ہے اور اس کا مطلب ہے کہ حکومت کی انتہا کی نالائکی ہے اسمان بزدار کی پرفارمنس اگر کبھی لکھا جائے گا اس کے پر وائٹ پیپر تو کیا لکھا جائے گا کہ ایک سال میں پانچ چیف سیکٹری کھا گئے یا دو سال میں پانچ آئی جی کھا گئے ستائیس سیکٹریز کھا گئے یعنی یہ آدمی کسی سے خوشی نہیں ہے ہر آدمی جو اس کو سمجھاتا ہے کہ بھئی یہ کام اس سانی ہونا یہ اس طرح ہونا ہے یا اس کو یہ کر لینا چاہیے یہ پرائیورٹی بنا لینی چاہیے وہ بندہ ہی غائب ہو جاتا ہے یا بندہ او ایس ٹی ہو جاتا ہے یا بندہ تبدیل ہو جاتا ہے یا اس کے اوپر شکایتوں کے امبار شروع ہو جاتے ہیں تو یہ بھی دیکھنا ہے ہم خان صاحب کو دباکس ٹاپس و دہم عثمان بزدار فیل ہو محمود خان فیل ہو کوئی اور اگر فیل ہوتا ہے تو خان صاحب لوگوں نے آپ کو ووٹ نہیں دینا لوگ آپ کے خلاف ہوں گے اس لیے اگر آپ اپنی پرفارمنس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آنے والے دنوں میں نہ صرف وفاقی بلکہ صوبائی کابیناس کے تربی بے انتہا تبدیلی کریں وہ لوگ لے کے آئیں کہ جن کو کام کی سمجھ ہو جن کو کام یہ نہیں کہ جو یاسمین راشد کی طرح کہ نواز شریف کے اس کے اوپر وہ لکھ کے دے دیں کہ جی اس کے پلیٹلٹس کی بڑی پرابلم ہے اور اس کو باہر بھیج دو وہ نہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ہر اس شخص کو پہلے ڈسپس کریں جس نے اس کے رپورٹ کے پر سائن کیا وہ ایم ایس سرویسز ہسپتال کو اس کو واپس بلائیں جو ریٹائر ہو گیا پتہ کریں اس کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے گئے جس نے نواز شریف کے تیندر رکھا اور وہاں پہ عجیب عجیب رپورٹ اس نے جنریٹ کروائیں تاکہ پتہ چلے لوگوں کو ایک دوبارہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے لیکن مجھے تو لگتا ہے ہمارا پارلمنٹری ڈزام جائے اتنا کرپٹ ہو چکا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہونا چاہتا اور یہ کسی کو فنکشن نہیں کرنے دے گا جب تک ان کی کرپشن جو ہے وہ کھلیاں جاری نہ رہے اس کے لئے ضروری ہے کہ اس ملک میں آپ اٹھارویں ترمیم کو ریورس کریں آپ پریزنچل فارم آف گورنمنٹ لے کے آئیں اور آپ ایک سٹرانگ لوکل باڈیز جو ہے اس کو رکھیں کیونکہ لوکل باڈیز جو ہے یہ حلقے کے اندر ہر جگہ لوگوں کو اویلبل ہوتے ہیں ایکسیسبل ہوتے ہیں اور جواب دے ہوتے ہیں آپ کی اس میں کیا رہی ہے میں عمران کھان کی نیت پر شک نہیں کر رہا اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ وہ ڈیسپریٹ ہو رہے ہیں سر تو فرسٹریٹ ہو رہے ہیں and he wants to do something لیکن اتنی تین مجورٹی ہے کہ ان کے بعد دو آپشن ہے کہ آج اسیملیاں تحلیل کر دیں اور کہہ مجھے دوبارہ سے مجھے پروپر مجورٹی دو تب میں آؤں گا واپس اور وہ اس طرح بڑی ویک سیچویشن ہے اتنی بری گاوننس کے بعد یا اگلے ڈھائی سال وہ کام دیں صرف عوام کی فلاہ و بیبود کا جس میں کمیونکیشن آتا ہے جس میں روڈ انفرسٹرکچر آتا ہے جس میں ہیلتھ کیر آتا ہے جس میں ایڈوکیشن آتی ہے جس میں عدویات آتی ہیں اور خاص طور جس میں اگریکلچر آتا ہے اگریکلچر ان بوٹر اگر ان چار چیزوں کے پانچ چیزوں کے پر کانسنٹریٹ کر لیں اگلے دو مینے انہی کو ٹھیک کرنے پر تو میں سمجھتا ہوں پھر اس پاکستان تحریک انصاف کو دوبارہ حکومت میں آنے سے کسی قسم کی دکت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا لیکن اگر ان پانچوں چیزوں کو بدستور انہوں نے انہوں نے نگلیکٹ کیا تو پھر اگلے چھے مینے کے بعد یا بھی رسپائٹ جملیے چھے مینے کیا پھر اس چھے مینے کے بعد تحریک انصاف کے لیے بہت مشکل وقت ہوگا آپ اگری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے مجھے پلیس کامنٹ سے اپنی رائے دیجئے گا مجھے ضرور ایڈوکیٹ کریے گا بتائیے گا اس چینل کو سبسکرائب کریے گا بیل آئیکن کو پریس کریے گا اور ہمارے کمیونٹی بولٹن بورڈز کو ضرور فالو کیا کریں اور اس پہ ایکٹ کیا کریں اس پہ جواب دیا کریں اسے ہمیں بھی گائیڈنس ہوتی ہے ہماری بھی رہنمائی ہوتی ہے اللہ حافظ